اسلام علیکم جیل میں کچھ دن پہلے جب میری ملاقات رزڈک ہوئی تھی جو میرے آن کے دن انہوں نے واضح مجھے بتایا تھا باقی یا کسی کے کوئی سٹیگمنٹ کوئی ذاتی رائے ہو سکتی ہے سب یہ آئین اور قانون کے مطابق اگر سب کرنا ہے تو پھر فوج کو ایک مرتبہ پھر سیاست میں مداخلت کیوں چاہتی ہے پی پا پی ٹی آئی ان سے مذاکرات کریں گے ہماری تو کسی طریق میں نے آپ کو بتا دیا ذاتی رائے کسی کے ہو سکتی ہے پارٹی کی بیسید سیکریٹری جنرل میں آپ کو وزیراعظم مدان خان صاحب کی راہے بتا رہا ہوں جو انکسٹرکشنز انہوں نے مجھے دی تھی وہ یہی تھی کہ کسی آئین اور قانون پر سمجھوتا نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ میں آخری دم تک آئین اور قانون کوئی تین رکھنی کمیٹی نہیں قائم گئے کی مذاکرات کے لئے مجھے اس کا بھی تک نہیں معلوم شاید بیرسٹر گوھر صاحب آ رہے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا وہ شاید ابھی رستے میں ہوں گے ڈیالا جیل سے جیسے ہی نکلے تھے ان کی کال آئی تھی سگنلز کی وجہ سے وہ کٹ گئے تھے ابھی جیسے آپ نے مجھے بتا دیا سر نائب وزیر آزم اسحاب دار سر کیستہ سے دیکھتا ہے بہت ضرورت کی کیا اس عہدے کی بھی میرا خانہ شہنشاہ ہند ان کو ڈیکلیئر کرنے یا جو کرنے اس عہدے کا کوئی وہ بنتا نہیں ہے عمر عیفظ علیہ عمین گنڈاکور صاحب کی جانب سے ایک بیان جو ہے وہ بہت زیادہ بائرل ہو رہا ہے اسلامباد پہ چڑھائی کا تو کیا آپ اس کی تردید کریں گے یا ان کی آدمی ہیں نہیں جو انہوں نے بات کی ہے ہماری اپنی جو کے پی کے کی حکومت ہے جب آپ صوبائی خودمختاری پہ انٹرپیرنس کرتے ہیں یا آپ ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیں گے تو مرکز پہ یہ لازم ہے کہ وہ جو حقوق ہیں این ایف سی کے تحت پہ بھی نیٹ ہائیڈل پرافٹ پہ بھی وہ دیں اور جہاں تک دارالخلافہ کا تعلق ہے تو یہ دارالخلافہ سارے صوبوں کی اکائی جو ہے یہ اس پہ کلیم رکھتی ہے اور آپ کو یاد رہے کہ یہ دارالخلافہ ایوب خان نے بنایا تھا سر علی امین گنڈاپور کو نوٹس ہوا ہے اس سلسلے میں کوئی کیا تفصیلات ہوا سکتے ہیں کس پہ نوٹس ہوا ہے علی امین گنڈاپور کو نوٹس کے حوالے سے کس نے نوٹس ہوا ہے ایسی پی نے بھی کیا تھا کس نے ایسی پی کے تناظر میں ایسی پی کا جہاں تک تعلق ہے ایسی پی کے جو جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ تو کینیڈا جانے کے چکروں میں ہیں اور وہ جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ان کو جو رسپونسیبیلیٹی تھی فری این فیر الیکشن کنڈکٹ کرنے کی بائی الیکشن کنڈکٹ کرنے کی وہ تو انہوں نے کی نہیں ہے تو لہٰذا انکوائری ہونی چاہیے تو پھر وہ الیکشن کمیشن کی ہونی چاہیے جو یہاں پہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی کریں گے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا بنیادی رول کیوں نہیں ادا کیا فری این فیر الیکشن کرانے کا فارم سنڈالیز کا جو پکھنڈ بنا تھا وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی میں خود گجرات میں موجود تھا میرے ساتھ میرے پارٹی کے چیئرمن بیریسٹر گوھر صاحب تھے اور ہمارے پارٹی کے امیدواران موجود تھے ریپریزنٹیوز موجود تھے اور وہاں پہ آرو کا جو ذمہ داری ہوتی ہے سیکشن نائنٹی تری الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کے تحت کے ریزلٹ ٹیبلیٹ ہوتا ہے امیدوار الیکشن ایجنٹ یا اس کے مقررہ انمائندوں کے سامنے وہ انہوں نے نہیں کیا پنجاب پولیس نے پورے علاقے کو ماسے میں لیا ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اوپر سے آرڈریں اوپر سے آرڈر پہ جب انہوں نے کہا تو وہ اس کو دیفائن نہیں کر سکے چار میڈیا کے لوگوں کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکاروں نے جو کہ پنجاب پولیس کا یونیفارم پہنے ہوئے تھے وہ اٹھا کے لے گئے جس کو میں نے ہاؤس پہ بھی ایجٹیٹ کیا ہے اور خود پنجاب پولیس جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک الڈسپلنٹ فورس ہے انڈسپلنٹ فورس ہے اور جو کہ محسن نقوی کی جو بقیات ہے وہاں پہ جو ٹاؤٹ ہے ڈاکٹر عثمان اس نے اس پولیس فورس کو تباہ اوپر بات کر دیا ہے اور اس کے اوپر بھی ہم لوگ یہاں پہ پریولیج موشن لارے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ